بہت بڑی تعداد میں سیاسی لیڈرز جو ہیں بڑی بڑی تقریر کر رہے ہیں لیکن جس انداز سے پاناما پیپرز نے اس نواز شریف خاندان کو بنکاب کیا اور وہ پاناما پیپرز ہمارا نہیں تھا ایشو بڑی تعداد میں اس میں بنکاب کیا گیا تو اب جو برادشیٹ کمپنی کی جو لیکس ہیں یا برادشیٹ کمپنی کو جو جن دو سو لوگوں کی انہوں نے لسٹ بنائی تھی اور اب اس کے اندر جرمانہ جو تھا وہ اس کی جو اس نے جو کیس کیا تو اس کی جو پیسے آج نیب کو جمع کرانے پڑے ہیں تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ برادشیٹ کمپنی آپ سب کو میں سلی سردہ الفاظ میں سمجھاؤں کہ جنرل مشرف نے اس اپنے دور میں ایک انویسٹیگیٹیف فرم جس کا نام برادشیٹ تھا جس کا مالک ایرانی تھا اس کو کہا تھا کہ ہمیں بتایا جائے کہ پوری دنیا میں کتنے لوگوں کے پاکستانیوں کے اکاؤنٹس ہیں یا جالی پیسہ ہے یا بنی لانڈرنگ کر کے جو باہر بھیجے گئے کتنے لوگ ہیں پاکستانی جن کے اکاؤنٹس ہیں اس کے اندر انہوں نے کوئی مشرف دور میں دو سو لوگوں کی لسٹ دی تھی جس میں سرے فیرست آصف علی زرداری صاحب کے سویس اکاؤنٹس تھے جس کی ان دو سو لوگوں کی لسٹوں میں زرداری صاحب کے سویس اکاؤنٹ سرے فیرست تھے اور ایک بہت بڑی تعداد تھی جس میں کہ اربوں ڈالر جو تھے ہمارے باہر موجود تھے اس وقت مشرف صاحب نے یہ لسٹ دی اس کمپنی نے کام کیا اور جب وہ کام جب یہ معاملہ ہوا کیا وہ لسٹیں پہنچ گئیں اس کے بعد مشرف نے اپنے لادلوں کو مشرف نے دو دفعہ این آر او دیا ایک دفعہ این آر او دیا نماز شریف کو جس میں وہ سعودی عرب چلا گیا تھا نماز شریف اور اس کا خاندان مشرف سے این آر او لے کر سعودی عرب گیا دوسری دفعہ انہوں نے این آر او لے دیا پیپلز پارٹی کو جس کے تحت وہ تمام پیسے جو کہ پاکستان میں آنے تھے پاکستان لائے جانے تھے این آر او کے اندر جب وہ ان سے ڈیل ہو گئی تو وہ پیسے وہیں رک گئے اور پھر اس براؤڈشیٹ کمپنی نے جرمانہ کیا پاکستان کے اداروں کے اوپر پاکستان بہت سوری کیس داخل کیا اور اس میں اس کیس کو جیتنے کے بعد کئی عرب روپے ہمیں وہاں فیس کے ان کو جرمانے کے طور پر دینے پڑے ہیں تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ ان قریب ان دو سو لوگوں کی تفصیلات آپ کو بتاتے ہیں کہ جس کے اندر سر فیرست میں کہتا ہوں ہمارا ما شاءاللہ سندھ تو کیا بات ہے جب بات ہوتی ہے کہ سر فیرست کرپشن میں کون تو صوبہ سندھ کی پیپلز پارٹی جب بات آتی ہے اس دن پینشنروں کے اشو آیا اس کے اندر پتا کہ تاریخ کی سب سے بڑی کرپشن کہ جی دو دھائی ٹریلیو دو خرب سنتالیس عرب اور کچھ کروڑ روپے یہ انہوں نے پینشنروں کے جالی اکاؤنٹ میں ڈال دیئے کل مرزا بھاب صاحب کہہ رہے تھے کہ حلیم عادل کو عربوں اور خرموں کا بلین ملین کا نہیں پتا بھائی مرزا صاحب مجھے بالکل نہیں پتا یہ آپ کو آتے ہیں بلین کھلیاں ٹریلین پہلے تو بلین اور ملین چل رہے تھے اس دفعہ ماشاءاللہ آپ نے اور ترقی کر لی ہے دو ہزار اکیس میں پیپلز پارٹی کی ترقی پہلے ان کی ہوتی تھی کہہ جی اتنے کروڑ کی کرپشن پھر آیا جالی اکاؤنٹ میں اتنے عرب کی کرپشن اس دفعہ دو ہزار اکیس میں اکیس شروع ہوتا ہی سب سے پہلے پیپلز پارٹی کو سائن سائن تو سائن سائن کی کرپشن بھی سائن مطلب اس دفعہ تین کھرب دو ارب اور سنٹالیس کروڑ کی تقریباً ٹریلین کے اندر ملین سے آگے بڑھے بلین میں گئے بلین کے آگے پیپلز پارٹی کے سکینڈلز ٹریلین کے اندر آگئے تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کرپشن کے اندر اپنا وہ گام بڑھاتے جا رہے ہیں اور اس کے بعد میں کہوں گا اگین کہ اس بروڈشیٹ کے اندر جس انداز سے جو جو لوگ بے رکاب ہوئے ہیں اور مشرف نائنا رو کس نے دی بروڈشیٹ کی لسٹ کس نے بنوائی تھی عمران خان نے نہیں بنوائی کسی انویسٹیگریٹیو رپورٹر نے نہیں کی کسی انویسٹیگریٹیو جنرلیسٹ نے نہیں کی یہ اس وقت اس مشرف نے آپ کے خلاف منگوائی تھی جس مشرف سے نائنا رو لے کے آپ لوگ باہر گئے تھے وہی مشرف جس نے آپ کو نائنا رو دیا اسی کی یہ بروڈشیٹ کا کمپنی کی جو لسٹیں آئیں جس میں دو سو لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان سے باہر پیسے رکھے ہوئے تھے اور اب بھی اور اب کیا ہے معاملہ کیا ہے جھگڑا کیا ہے ایشو کیا ہے مسئلہ کیا ہے مولانا فضل الرحمن صاحب کا کہ وہ کہتے ہیں کہ کبھی میں چڑھائی کر دوں گا کبھی کہتے ہیں میں حملہ کر دوں گا کبھی کہتے ہیں میں پنڈی پہ چڑھائی کر دوں گا ایشو یہ ہے کہ وہ اپنے ان دونوں کو دونوں چوروں کو جو پاناما لیکس کے چور اور برادشیٹ کے چور مطلب امتزاج دیکھئے پاناما کے چور اور برادشیٹ کے چور دونوں کٹھے ہو گئے ہیں میں کہنا چاہتا ہوں ان کو ہمارا پاکستان کے سب سے بڑا ما شاء اللہ جو مولانا صاحب جو میدان میں نکلے ہیں وہ اس وقت اس وقت یہ سارا پریشر یہ ہے جس انداز سے نواز شریف کو پہلے این ارو ملا نظرداری کو ملا اس وقت سارا پریشر ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے این ارو دلوائے جائے تو میں بتانا چاہتا ہوں کچھ بھی ہو جائے جس طریقے سے پاناما کے چوروں کو بے نکاب کیا گیا اور انشاءاللہ ان سے پیسے ریکوور کیے جائیں گے اسی طریقے سے برادشیٹ کے جو رپورٹ کے چوروں کو بھی انشاءاللہ ان سے پیسے ریکوور کیے جائیں گے اور انشاءاللہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ ان کی کرپشن کو پاکستان پیپلز پارٹی آشاءاللہ سندھ تو کیا بات ہے جب بات ہوتی ہے کہ جی سر فیرس کرپشن میں کون تو صوبہ سندھ کی پیپلز پارٹی جب بات آتی ہے اس دن پینشنروں کے ایشو آیا اس کے اندر پتا کہ تاریخ کی سب سے بڑی کرپشن کہ جی دو دھائی ٹریلی دو خرب سنتالیس عرب اور کچھ کروڑ روپے یہ انہوں نے پینشنروں کے جالی ایک آنٹ میں ڈال دیئے کر مرزا باہب صاحب کہہ رہے تھے کہ حلیم آدل کو عربوں اور خرموں کا بلین ملین کا نہیں پتا بھائی مرزا صاحب مجھے بالکل نہیں پتا یہ آپ کو آتے ہیں بلین کھلین ٹریلین پہلے تو بلین اور ملین چل رہے تھے اس دفعہ ما شاءاللہ آپ نے اور ترقی کر لی ہے دو ہزار اکیس میں پیپلز پارٹی کی ترقی پہلے ان کی ہوتی تھی کہہ جی اتنے کروڑ کی کرپشن پھر آیا جالی ایک آنٹ میں اتنے عرب کی کرپشن اس دفعہ اس دفعہ دو ہزار اکیس میں اکیس شروع ہوتے ہی سب سے پہلے پیپلز پارٹی کو سائن واہ سائن واہ سائن تو سائن سائن کی کرپشن بھی سائن ایک مطلب اس دفعہ تین کھرب دو ارب اور سینتالیس کروڑ کی تقریباً ٹریلینز کے اندر ملینز سے آگے بڑھے بلین میں گئے بلینز کے آگے پیپلز پارٹی کے سکینڈلز ٹریلینز کے اندر آگئے تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کرپشن کے اندر اپنا وہ کام بڑھاتے جا رہے ہیں اور اس کے بعد میں کہوں گا اگین کہ اس بروڈشیٹ کے اندر جس انداز سے جو جو لوگ بے رکاب ہوئے ہیں اور مشرف نائنا رو کس نے دیا بروڈشیٹ کی لسٹ کس نے بنوائی تھی عمران خان نے نہیں بنوائی کسی انویسٹیگریٹیو ریپورٹر نے نہیں کی کسی انویسٹیگریٹیو جنرلیسٹ نے نہیں کی یہ اس وقت اس مشرف نے آپ کے خلاف منگوائی تھی جس مشرف سے این آر او لے کے آپ لوگ باہر گئے تھے وہی مشرف جس نے آپ کو این آر او دیا اسی کی یہ بروڈشیٹ کا کمپنی کی جو لسٹیں آئیں جس میں دو سو لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان سے باہر پیسے رکھے ہوئے تھے اور اب بھی اور اب کیا ہے معاملہ کیا ہے جھگڑا کیا ہے ایشو کیا ہے مسئلہ کیا ہے مولانا فضل الرحمن صاحب کا کہ وہ کہتے ہیں کہ کبھی میں چڑھائی کر دوں گا کبھی کہتے ہیں میں حملہ کر دوں گا کبھی کہتے ہیں میں پنڈی پہ چڑھائی کر دوں گا ایشو یہ ہے کہ وہ اپنے ان دونوں کو دونوں چوروں کو جو پاناما لیکس کے چور اور برادشیٹ کے چور مطلب امتزاج دیکھئے پاناما کے چور اور برادشیٹ کے چور دونوں کٹھے ہو گئے ہیں میں کہنا چاہتا ہوں ان کو ہمارا پاکستان کے سب سے بڑا ما شاء اللہ جو مولانا صاحب جو میدان میں نکلے ہیں وہ اس وقت اس وقت یہ سارا پریشر یہ ہے جس انداز سے نواز شریف کو پہلے اینارو ملا نظرداری کو ملا اس وقت سارا پریشر ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اینارو دلوائے جائے تو میں بتانا چاہتا ہوں کچھ بھی ہو جائے جس طریقے سے پاناما کے چوروں کو بے نکاب کیا گیا اور انشاءاللہ ان سے پیسے ریکوور کیے جائیں گے اسی طریقے سے برادشیٹ کے جو چوروں کو بھی انشاءاللہ ان سے پیسے ریکوور کیے جائیں گے اور انشاءاللہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ ان کی کرپشن کو پاکستان پیپلز پارٹی کے اس سندھ میں جو غدر